بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں طاہا کی آیت نمبر 92 میں نے تلاوت کی ہے ترجمہ یہ ہے پہلے اس کا میں بیگراؤنڈ اسے منظر ارز کر دوں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میراج پہ بلایا اور ان کو الواح تختیاں احکام ٹین کمانڈمنٹس دی اس دوران ایک شخص جو کہ بہت ہوشیار تھا اور وہ مختلف قسم کی حیران کن حرکات کیا کرتا تھا اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجہ شروع کرا دی حضرت حارون نے قوم کو روکا سمجھایا کچھ لوگ باز آگئے کچھ لوگ باز نہ آئے حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ بچڑے کی پوجہ کر رہے ہیں تو انہوں نے سیدنا حارون کے ساتھ سختی کی ڈانٹا بلکہ جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سر سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگے حضرت حارون کا جو جواب ہے وہ ان کے الفاظ میں سنیے موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد حارون کی طرف پلٹا اور بولا حارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی حارون علیہ السلام جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تُو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا عزیزانِ قرآمی اللہ کا ایک نبی حارون اپنے سامنے بچڑے کی پوجہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے بات کھول کے بیان کر دیتا ہے لیکن ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑتا جتھے بازی نہیں کرتا ہے قوم کو فرقوں میں نہیں پھارتا ہے اور حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیتا ہے کہ جناب میں نے تبلیغ تو کر دی تھی میں نے حق تو بیان کر دیا تھا لیکن اگر میں سختی کرتا اگر میں جتھے بندی کرتا اگر میں کفر کے فتوے جھاڑتا تو جناب والا آپ ہی مجھے کہتے کہ فرق طبعی نہ بنی اسرائیل کہ حارون تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اور میری امت کا ستیان آس کر دیا یہ بات قابل غور ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ سیدنا حارون کی سنت سے بلکل بہکے ہوئے ہوں ہٹے ہوئے ہوں اگر ایک نبی بچڑے کی پوجہ کو برداشت کر سکتا ہے اور فتوے بازی نہیں کرتا ہے اور قوم کو ٹکڑے ٹکوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں معمولی معمولی باتوں پہ ہم آپس میں الٹ جاتے ہیں کہاں گنجائش ہے اس بات کی قرآن میں اور سنت میں اس کے بعد قرآن مجید میں قرآن مجید کے بارے میں ایک اہم آیت اور اس سے پہلے سیدنا آدم کے بارے میں چند جملے سورہ تاہہ آیت نمبر ایک سو بائیس آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا اور جو میرے ذکر پیغام قرآن درس نصیحت سے مو موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا مجھے اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے یہ اندھا اٹھانے کی بات جو ہے اس کا تعلق اس آیت سے بھی ہے جو ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی قد جاکم بسائر میں ربکم دیکھو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے بصیرت کی روشنیہ پہنچ گئی ہیں فمن اب سارا جس نے ان کو آنکھیں کھول کے پڑھا فلی نفس سے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے ومن عامیہ جو اندھا ہو کے رہا فعالیہ تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور اس کا ایک وبال یہ ہے وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت کے در ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے اس کے بعد ناظرین ہم سورہ انبیاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں سورہ انبیاء مکی صورت ہے اس میں انبیاء کرام کی حالات ہیں اور خاص طور پر حضرت ابراہیم کا واقعہ ویسے تو اس سورہ میں حضرت لود کا واقعہ بھی ہے حضرت داود حضرت سلیمان حضرت اسمائیل حضرت ادریس حضرت زلکفل حضرت ایوب حضرت یونس حضرت زکریہ سب کے واقعہ تھوڑا تھوڑا بیان کیے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کے واقعہ کو ذرا مزے لے کے بیان کیا ہے یہاں سیدنا ابراہیم کی توحید پرستی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جو بات ایک حدیث میں آئی ہے میں اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت سیدنا جبریل سامنے نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم میرے لائک کوئی خدمت کوئی ضرورت کوئی حاجت اب سیدنا ابراہیم این اس وقت جبکہ انہیں آگ میں بھینکا جا رہا تھا تو حاجت تو تھی ضرورت تو تھی جبریل سے کہہ سکتے تھے کہ میاں ایک پر مارو اور اس آگ کو بجھاؤ کیا مصیبت ہے یہ ہٹاؤ اسے لیکن وہ جو جبریل کو جواب دیتے ہیں بہت تاریخی جواب ہے اور اس پہ سچی بات یہ ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے کہتے ہیں کہ حاجت تو ہے ضرورت تو ہے اما الیک فلا لیکن جبریل تم سے کوئی کام نہیں تم سے کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے جس کے لیے یہ آگ میں میں کودنے جا رہا ہوں آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے ناسح سے گریبان کو سلانے کے نہیں ہم حضرت ابراہیم کے نزدیک تو جبریل بھی میڈل مین تھا اس کو ہٹایا درمیان سے کہ میاں معاملہ ہمارا آپس کا ہے اس کو چلنے دو اگر وہ آج اس بات پہ راضی ہے کہ میں آگ میں کود جاؤں تو ہم بھی اسی پہ راضی ہیں لیکن اگر وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے تو وہ خود جانے تو آپ نے دیکھا کہ آگ کو گلجار بنا دیا گیا سورہ ابراہیم میں چند باتیں ایسی ہیں جو موجودہ سائنس جن کی خوشہ چینی کر سکتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن سائنس کی تائید کر رہا ہے قرآن کو اس کی ضرورت نہیں ہے مدت سے سائنس قرآن کا پیشہ کر رہی ہے ایک نئے نظریہ کے ایک وقت تھا کہ یہ سب کا سب ایک ہی مواد تھا یہ آسمان زمین ان کو ایک ہی جھٹکے سے دھماکے سے پھار دیا گیا آج کل یہی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے درست ہو اور اس کی بات آج کل کی تحقیق یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر زندہ چیز کی زندگی کی بنیاد میں پانی ہے پانی زندگی کا مستر و منبا ہے یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے دیکھتے ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ارشاد گرامی ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر تیس کیا وہ لوگ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ انہیں دھلک نہ جائے تاکہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہی ہیں اس کے بعد ناظرین اسی سورت میں مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ایک آیت آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے معلوم یہ ہوا کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے یا رسول تھے وہ خاص قوم کے لیے خاص علاقے کے لیے اور خاص وقت کے لیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت آفاقی ہے ناظرین اس کے بعد ہم سورہ الحج کی طرف آتے ہیں یہ سورہ مدنی ہے اور ہم اس کی ابتدا سے چلتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات پھر پیش آف لیٹریچر ہیں آئیوں ارشاد ہے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھرے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھائرائے رکھتے ہیں پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلالیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یہ قائق وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں ناظرین یہ سورہ الحج کی ابتدائی آیات تھی جو سیلف ایکسپرینیٹری ہیں اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو حج کے لیے ازان کا حکم دیتے ہیں وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِ لوگوں کے لیے حج کا ازن عام ازان کہہ دو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ازان کہہ رہے تھے وہاں ان کے بیٹے اسماعیل کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ ازان سنوا دی اور ہاں وقفہ تو آیا چند ہزار سال تو گزر گئے لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اسی ازان کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے عمرے پہ حج پہ مستقل چلے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا ہے اس کے بعد شرک کے موضوع پہ اور شاعر اللہ کے موضوع پہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے شاعر سے مراد شاعر شاعرہ کی جمع ہے شاعرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں تو دین کی کچھ محسوس علامات ہوتی ہیں قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے پس بطوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کریں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے شاعر اللہ کا احترام کرنا من تقو القلوم دلوں کے تقوی کی بات ہے اچھا شاعر میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آگے بتائی جا رہی ہے جو حج کے دوران نمودار ہوتی ہے یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے شاعر میں سے بنا دیا اب جو اونٹ قربانی کے جانور تم نے تیہ کر دیا کہ حج پہلا کے ان کو زبا کرنا ہے تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہو گیا اب ان کی بھی تعظیم کرو لاتے ہوئے ان کی پٹائی نہ کرو ان کو بھی پیار سے لاؤ ناظرین ایک بات میں پوچھتا ہوں اگر قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو یہ دینی ادارے دینی درسگاہیں یہ علم کے مراکز علماء اساتذہ سائنس دان پروفیسر جو دین کے پشتبان ہیں کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے کیا یہ ہمارے سکول اور کالج یہ شاعر اللہ نہیں ہے مساجد تو ہیں لیکن یہ سکول اور کالج بھی جہاں سے پڑھ کے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ اپنے دین کا اور ملک کا دفاع کر سکیں کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے کیا ان کی تعظیم ہم پہ اور ہمارے طلبہ پہ واجب نہیں ہے آخر میں سورہ الحج جو موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ عبادت ہے جہاد ہے مسلمانوں کے لئے ایک نام تجویز کیا گیا ہے اللہ سے وابشتگی کی دعوت ہے ارشادِ گرامی ہے اور سب سے پہلے شرک سے روکا گیا ہے ارشادِ گرامی ہے سورہ الحج کی آیت نمبر تہتر لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کا جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے اور اس کے بعد عبادت کی ترغیب اور الحج کی آخری آیات ارشاد ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لئے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ پس نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مدددار ناجرین سورہ حج کے بعد ہم سورہ المومنون کی طرف آتے ہیں یہ سورہ مکی ہے اور اس کی ابتراء میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور یہی اس سورہ کا وجہ تسمیہ بھی ہے سورہ یوں شروع ہوتی ہے یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں کشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے فوراں بعد سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئیں جنہیں پڑھ کے آج کی سائنس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے کیسی کہہ دی گئیں ارشاد ہے ہم نے انسان کو مٹی کے سطھ سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بون میں تبدیل کیا پھر اس بون کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے ناظرین اس کے بعد پانی کے انتظام کا ذکر آتا ہے اور انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان